گاندھی جی کو ایک تواف گوہر جان نے دیا تھا بارہ ہزار روپے کا چندہ دیش کو آزاد کرانے میں کانپور لکھنو اور بنارس کی کچھ توافوں کی بات نہ کی جائے تو آزادی کی جنگ کی تاریخ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوگی سن اٹھارہ سو ستاون میں ایک ایسا وقت دیایا جب توافوں کے کوٹھے آزادی کی لڑائی کی رنڈید بنانے میں استعمال ہونے لگے تک تک یہ توافیں اپنا شریر بیچنے کے بجائے اپنی کلا بیچا کرتی تھی لیکن آزادی کی جنگ میں ان کی بھومیکہ کو دیکھتے ہوئے انگریزوں نے انہیں بہت کڑی سزا دی ان کے کوٹھوں پر شاپا مار کر بہت سی توافوں کو قتل کر دیا گیا کچھ کو جیل میں ڈال دیا اور کوٹھے کو شریر بیچنے کا اڈہ سا بنا دیا ان میں سے کئی توافوں کے نام سامنے آئے اور زیادہ تر وقت کے اندھیرے میں کھو گئے 1857 کے بعد کئی ایسی توافیں ہوئیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی کو الگ انداز میں جاری رکھا انہی میں سے ایک تھی گوہر جان جو اس سمیں سب سے زیادہ مشہور تھی وہ بیسویں صدی کے شروع میں گرامو فون پر اپنا گانا ریکارڈ کرنے والی پہلی بھارتی کلاکار تھی گوہر جان نے انیس سو کے دشک میں ریکارڈنگ آرٹس کے طور پر بے انتہا کامیابی حاصل کی انہوں نے اس سمیں مہاتمہ گاندھی جی کی آرٹھک مدد کے لیے اتنی بڑی راش دی جو عام طور سے راجے مہراجے اور نواب ہی دے سکتے تھے مہاتمہ گاندھی کے کچھ سیوگیوں نے آزادی کی جنگ میں سیوگ دینے کے لیے گوہر جان سے سمپر کیا وہ اس شرط پر چندہ جمع کرنے کے لیے کارکرم آئیوجت کرنے کو تیار ہوئیں کہ گاندھی جی ان کے کارکرم کو دیکھنے کے لیے خود آئیں گے لیکن گاندھی جی کسی کارانوش اس کارکرم میں شامل نہیں ہو سکے اتحاس کے پرسید لیکھک وکرم سمپت My name is گوہر جان میں لکھتے ہیں کہ گاندھی جی نہ آ سکے اور گوہر جان نے چوبیس ہزار میر سے بارہ ہزار روپے انہیں بھیجوائے اتنی بڑی راش دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اپنے دھانتوں تلے انگلیاں دبالی گوہر جان کی پیدائی چھبے جون 1873 کو ارمینیائی مول کے ماتا پتہ سے آزمگڑ میں ہوئی تھی ان کا نام ایلین اینجلینا یوارڈ تھا ان کے پتہ رابرڈ ویلیم یوارڈ ایک انجینئر تھے اور انہوں نے 1872 میں ان کی ماں ایڈلین ویکٹوریا ہیمنگز سے شادی کی تھی ویکٹوریا جن سے بھارتی سنگیت اور نرطی میں پرشک چھتی 1889 میں ماں کا طلاق ہو گیا جس سے ماں اور بیٹی دونوں بہت تکلیف میں آ گئیں بعد میں وہ 1881 میں بنارس چلے گئے ویکٹوریا نے اس سمیے کہ ایک مسلم رئیس خوشیز سے شادی کر لی شادی کے بعد ویکٹوریا نے اسلام دھرم اپنا لیا اور اپنا نام بدل کر ملکہ جن اور بیٹی انجلینا کا نام گوہر جن رکھ لیا ملکہ جن 1883 میں کلکتہ چلی گئیں اور انہوں نے نواب واجد علی شاہ کی دربار میں خود کو استحابت کیا یہیں پہ گوہر جن نے سنگیت کا گہنت دین کیا جلد ہی انہوں نے حمدم نام سے غزلے لکھنا اور رچنا کرنا بھی شروع کر دیا اور وہ سنگیت میں پارنگت ہو گئیں گوہر جن نے 1896 میں کلکتہ میں پرفارم کرنا شروع گیا اور ان کے ریکارڈ میں انہیں پہلی ڈانسنگ گرل کہا گیا ریکارڈنگ کے آخر میں وہ بولتی تھی مائی نیم ایز گوہر جن دسمبر 1911 میں انہیں دلی دربار میں کنگ جارج پنجم کے راجہ بشیک کے لیے بلائے گیا جہاں انہوں نے الہاباد کی جان کی بھائی کے ساتھ ایک یوگل گیت یہ ہے تاج پوشی کا جلسہ مبارک ہو مبارک ہو گیا تھا اپنے آخری دنوں میں وہ محسور کے راجہ کے نمنطر پر محسور چلی گئیں اور ایک اگس 1928 کو انہیں پہلے سنگیتکار کے روپ میں نیوکت کیا گیا حالانکہ 18 مہینے کے بعد ہی 17 جنوری 1930 کو محسور میں ان کی موت ہو گئی اپنے جیون کال میں انہوں نے 1902 سے 1920 تک دس سے ادھک بھاشاؤں میں 600 سے ادھک گانے ریکارڈ کیے جن میں بینگولی، ہندوستانی، گجراتی، تمیل، مراتھی، عربی، فارسی، پشتو، فرنچ اور انگریزی شامل موسیقی 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 موسیقی